باتھروم، واش روم، ریسٹ روم اور ٹوائلٹ میں کیا انتر ہوتا ہے جان لیجئے کام آئے گا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹوائلٹ اور لیوٹری میں انتر ہوتا ہے ویسے ہی باتھروم، واش روم اور ریسٹ روم بھی الگ ہوتے ہیں لیکن آج کے چلن میں عام طور پر سب کا استعمال کرتے سمیں ان کا مطلب بھی ایک جیسا ہی سمجھ لیتے ہیں ہم جب گھروں میں ہوتے ہیں یا دفتر میں ہوتے ہیں تو بریک کے دوران واش روم میں جاتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ واش روم، باتھروم اور پھر ٹوائلٹ روم ان سب میں کتنا اور کیسا انتر ہوتا ہے ان سب میں کیا کیا سویدھائیں ہوتی ہیں اور یہ کیوں باقیوں سے الگ ہیں آئیے آج اسی کے بارے میں جان لیتے ہیں باتھروم کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں نہانے کی سویدھا ہوتی ہے اسے باتھروم کہتے ہیں اس میں شاور، بالٹی، نل اور نہانے کا سب سامان ہو سکتا ہے اس کے نام سے ہی جائر ہو رہا ہے کہ جہاں نہانے کی سویدھا ہو حالانکہ اس میں ٹوائلٹ سیٹ بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے باتھروم کا ٹوائلٹ سیٹ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے واش روم کا مطلب واش روم میں ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جس میں سنگھ اور ٹوائلٹ سیٹ دونوں ہیں یہاں آئینہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی لیکن یہاں نہ تو نہانے کی جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی کپڑے بدلنے کی ہوتی ہے ادیکتر مال، سینیما گھر، آفیس آدھی میں واش روم ہوتے ہیں کئی جگہ پر واش روم جنڈر کے حساب سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ریسٹ روم کیا ہوتا ہے اس روم کا ریسٹ سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہوتا یہ امریکن انگلیش کا شبد ہے اور اس کا مطلب بھی واش روم ہی ہوتا ہے امریکہ میں واش روم کو ہی ریسٹ روم کہنے کا چلن ہے بریٹش انگلیش کے حساب سے واش روم صحیح ہے لیوٹری یہ شبد اصل میں لیٹن بھاشا سے لیا گیا تھا لیٹن کے لیوٹریم کا مطلب واش بیسین یا واش روم ہوتا ہے دیرے دیرے اس کی جگہ واش روم نے لے لی اس کا مطلب ہوا کہ یہ بھی واش روم ہی ہے ٹائلٹ کئی ریپورٹس میں یہ ذکر ہے کہ ٹائلٹ یا ٹائلٹ روم شبد صرف اس جگہ کے لیے یوز ہوتا ہے جہاں صرف ٹائلٹ سیٹ لگی ہوتی ہے